اسلام علیکم شوک سٹوڈیو کے ناظرین جیسا کہ ہم سینئر فنکاروں کی بائیوگرافی پلس انٹرل ریکارڈ کر رہے ہیں آج اس سلسل میں ہمارے ساتھ رائٹر ڈائریکٹر ایکٹر جناب آریت نور صاحب موجود ہیں آئیے ان سے ملتے ہیں گف شپ کرتے ہیں اسلام علیکم آریت نور بھائی کیسے مزاد ہیں مالک و السلام الحمدللہ بلکو ٹھیک ہو آپ سنائیں الحمدللہ اللہ کا کرم ہے خوش شامدید شوک سٹوڈیو میں آپ تشیخ لائے ہیں بہت شکریہ آپ کا میرے لئے بڑی عزاز اور خوشی کی بات ہے کہ آپ نے یہاں آنے کا موقع دیا اور انٹرویزی لئے لئے گلایا تو باقاعدہ شروع کرتے ہیں جی بسکتے ہیں تھی آرے مور بھائی یہ بتائیے کہ جائے پیدائش اور سنے پیدائش آپ کا جی میں نے پیدائش جو ہے یہ خات بیکٹی ملتان کالونی ہے ملتان میں پیدا ہوا اور نائنٹی سکسی سیون میں نائنٹی سکسی سیون میں آپ پیدا ہوئے اور اتدائی تعلیم آپ نے اتدائی تعلیم میں نے ملتان میں پیدا ہوا اسکل کا نام دے حاصل کی اس کے بعد 9 اور 10 میں نے گورنمنٹ فائلیکس کینڈی سکول بلتان سے کیا پھر FSE کے لئے سینس کاللج بلتان گیا اور اس کے بعد میں نے بیے کیا ماشا اللہ آپ گریجویٹ ایکٹر ہیں بڑے خوشی کی بات ہے شو بے میں پڑھے لکھے لوگ بھی آئے ہیں تو اس فن میں کیسے آپ اس ڈرامے میں کیسے تشیب لائے آپ ڈرامے میں ایسے آئے کے جب میں سکول میں تھا جی تو یہ انیسو اسی کی بات ہے اس وقت ہمارے سکول میں اس ڈراما وردہ محمد بنکاس ہے جی مسیح محجادی صاحب کے ناول پر ہمارے ساتھ محترم ہیں وہی باہماند خانسا تو انہوں نے اس کے ڈرامے تشکیل کی اور وہ ڈراما کیا سکول میں تو فرس ٹائنگ تو اس میں کام کیا اس کے بعد پھر نوازش علی ندیم بہت بڑا نام ہے محمد تان کے بہت بڑے شاعر ہیں تو انہوں نے ایک ڈراما پھر ایٹی سکس میں کیا ٹوٹی کہاں کمان تو انہی کا لکھا ہوا تھا اس میں فرس ٹائنگ ہاں محمد تو مطلب یہ کہ انیس سو اسی میں آپ نے سٹارڈ لیا وائل ہائے سکول خات فیکٹ میں پہلا پلے کیا اس کے بعد یہ ایک شوک کیا تھا اس کے بعد آپ نے پر فیشت لی موسوسی کے بعد میں آپ کو بتایا کہ ایٹی سکس میں کیا نوازش علی ندیم کا ڈراما تھا نام بتائیں گے پبلک کو کیا نام تھا نوازش علی ندیم صاحب ہمارے ملتان کے بہت بڑے شاعر ہیں ان کا لکھا ہوا اور ان کی ڈریکشن میں پلے تھا ٹوٹی کہاں کمن وہ کیا اس کے بعد ایٹی ایٹ میں جو ہے ایک ڈراما چل سو چل جو علی بور میں کرنا تھا روکہ مدروکی صاحب کے ساتھ ملتان کا بہت بڑا نام جی جی تو اس کے ایک مہینہ ریل سل کی لیکن وہ برکیسی سے ڈراما نہیں ہو سکا لیکن مجھے اس میں بہت کو سیکھنے کی ملا خاص اور میں سٹیج کے بارے میں سٹیج کے بارے میں سٹیج کے بارے میں بے سٹیج کے بارے میں بہت ساری چیزیں میں آیا تو ایزے رائٹر آپ نے کون سا پلے کیا ایزے رائٹر میں نے پانچ پلے لکھے ڈریکٹ بھی کیے اور ان میں پڑھام بھی کیا ان میں پہلا پلے ایٹی ایٹ میں کیا ضرورتہ رسطہ ایٹی نائن میں پھر تاریق رہیں اس کے بعد نائنٹی ٹو میں ہے کوئی آجتا اور یہ رماہ حریانوی میں اور اردو اور اس میں کی کلجابی کریکٹرز کا مکس رہا تھا اس کے بعد پھر نائنٹی فائی میں کیا سورہ دے جوائی اور پھر اس کے بعد ٹو تھوزن میں کیا ٹو تھوزن تک آپ تا سفر آگیا ہے ہم آپ سے پوچھنے تھے آپ سے پہلے آپ کے ہاندان میں کیا ایکٹر تھا جی نہیں تو آپ کو تو بڑے مسائل آئے ہوں گے اس کام میں مسائل بس میرے والد صاحب کی طرف سے اللہ بکشو ان کی طرف سے مخابت تھی انہوں نے منع کیا تھا اس کے علاوہ باقی کوئی مسائل نہیں اچھا تو آپ نے شادی اس فیلڈ میں آنے سے پہلے کیے اب آپ نے خواب کیے نہیں باگ میں کیے کیونکہ میں ٹی وی پہ چلا گیا تھا نائنٹی وان اور نائنٹی ٹون میں کی تیوڈ سے میں بہانے لاہور سے کام شروع کیا تھا وہاں ایک ٹریننگ کی سنسل میں گیا تھا دیل سٹال کے لیے دیبارٹمنٹ کی طرف سے وہاں پی ٹرینڈ چلا گیا تھا تو شادی پہ 60 میں ہوئی ہے سنسل میں شادی تو شادی میں پرابلم آئے آپ کو جیسے ازا گاروں کو عقرہ لوگ پندگاروں کو کمی رشتہ دیتے ہیں اور بڑی تنگیت کا نشانہ بناتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایسا ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں کیونکہ میرا اپنی فیملی میں ہوا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ میرا شوق ہی کا میں نے شوق تک محبور رکھا میری جاغ ہے گورنمنٹ ڈپارمنٹ میں دیکھیں دوستو عارف نور صاحب نے ایزے شوق کیا اداکار رائٹر ڈائریکٹر کام کیا باقاعدہ سرکاری ملازمیں ہیں کس دپارمنٹ میں ملازمیں ہیں میں نے نیشنل ٹیلی کام کارپوریشن ڈی سی ٹیلی فون ڈپارمنٹ ہے اور گورنمنٹ اداروں کو ساروچیز پرام کرتا ہے میں اس میں میری جاغ ہے واہ 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 جی آریف نور بھائی یہ بتائیے گا اس سفر میں آپ کو مسائل آئے ہوں گے کوئی ایسا واقع سنائے گا جو پریشانی کا باعث بنا ہو میں نے نہیں خیال کیونکہ میں نے کام بہت کام کیا اور ٹی بی پر جب چلا گیا تو تو وہاں پر مسائل شروع شروع میں بہت آئے ٹی وی میں زائر ہے پر سب سے بڑا مسئلہ تو ٹی وی سیشن کے اندر جانے کا تھا تو پہلے اس کو حر کیا اس کے بعد پھر جب آنا جانا چھروی ہو گیا تو کافی ٹائم لگیا پہلے چھوٹے روز کرکٹر کرکے پھر اپنی جگہ بنائی اور پھر جا کے جو ہے کام شروع ہوا تو آرینور میں ایسا ہے جس طرح سے گانے بجانے میں ایک استاد بنایا جاتا ہے سیکھنے کے لیے آپ نے اس فیلڈ میں اپنے کے استاد بنایا ہے میں نے باقیدہ استاد ہی لیکن میں نے بہت سے استاد لوگوں سے ہی سیکھا ہے ہمیں سب سے پہلے ماسٹر محیطہ امت خان میرے استاد سکول کے جو تھے اس کے بعد میں نے جو پلیرز بھی اپنے بھی کریار میں بھی ان کے ساتھ آنمائی لیتا رہا اس کے بعد روپن روپیت ساکھ اس کے بعد سٹیج کے حوالے سے آشک رائی مروم صاحب میرے بہت اچھے ساتھی اور ان سے میں نے بہت کو سیکھا پھر ایک پی ٹی وی کا سیزیر تھا دنیبے شہر اسکر لدین سیر صاحب کا لنکھ ہوا تو اس میں میرا کریکٹر وی ان کے ساتھ تھا فرید نواز بلوج مروم جی یہ بتائیے گا جو پی ٹی وی پر ڈراما کے اس میں کیا کریکٹر کیا تھا آپ نے جی وہ فرید نواز بلوج صاحب کا اپنی شہر میں پیر صاحب کا کریکٹر تھا اور میں ان کے مینجر کا میرا کریکٹر تھا اور پھر کس میں دیجئے کہ ہم ایک ہوتل میں بھی ایک کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے جتنے دن کی شوٹ بھی تو انہوں نے بھی مجھے بہت گائٹ کیا بہت سکھایا ٹی وی کے ہواہے سے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ہریانوی ڈراما بھی آپ نے لکھا تھا اور پلے کیا آپ نے وہ کیس سن میں کیا آپ نے ہوئے یہ جو ہریانوی ڈراما تھا یہ نائٹی ٹو میں کیا ہے کوئی ایسا کہ تو اس میں کریکٹر جو آپ نے کیا تھا سرہا پبلک کو بتائیں گے اس میں میرا کریکٹر جو تھا وہ میں تھا شرب و کباڑیے کا وہ کہانی بلشی کے گھنٹی تھی ساری کہ کباڑیا تھا اور پھر اس کے پچانک دولت آ جاتی ہے تو وہ جیسے نو دولتی ہے جو کچھ کرتے ہیں تو اس کی طرح کی اس کی حرکتیں دیں امیر ہوگے تو وہ اپنے مقریب رسدانوں کو بھی ملنا چھوڑ دیتا ہے دلٹروں کو بھی چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس پہنگ دیتا ہے تو اس میں جو ایک کریکٹر تھا آپ کا کباڑی ہے گا اس کو خاص ڈالیک جو ہے ازرہ پبلک کو سنائیے گا اس میں جو میرا خاص ایک دکیہ کلام مددار کے نونہ گھر بھائی نونہ گھر اچھی بات نیدیک لیویر بھائی لگڑ جا چپکر کے ہی کتا ہے نونہ گھر بھائی اس ڈرامے میں آپ کے ساتھ اور ساتھی کردار کون کون تھے میرے ساتھ اس میں ملتان آرٹس کونسل سے بدی شمز کاؤکب شمز ترانہ شمز زیبہ نواب اور زیبہ نواب کے حالے سے بتا دوں کہ یہ ان کا پہلا سٹیڈ رامازہ جو انہوں نے مہرے ساتھ کیا تھا جی اس میں میل آرٹس کون تھے آپ کے ساتھ میل آرٹس میں میرے ساتھ تخارہ ایدر جاپری نواز اکرم نسار احمد حتیق حیدر یہ ہمارے اپنے دوز ہماری ایک ٹیم کی کارپ ایک ٹی وی تو دراما کی تو جو ہمیل کے کیا کرتے تھے تو یہ وہ ساتھ تھے تو یہ سفر جاری رہا جی یہ سفر چلتا رہا پہ ٹی وی پہ پہنچ گئے ٹی وی پہ جو پہلا پلے کیا پبلک کو بتائیے گا ٹی وی کی جو فرس اینٹری تھی وہ نائنٹی ون کے اینڈ میں تھی مارننگ ٹرانسویشن تھی سلیم وٹا صاحب بڑے اچھا نام ہے پاکستان کا پلے پاکستان ہے کیا انٹری سرکیا کریکٹر صاحب بتائیے گا اس میں تو چھوٹا تھا کریکٹر تھا لیکن میرے لئے بڑا ہے کہ میں پرس ٹیم ٹی وی پہ آنے اور جا رہا تھا اور وہ پروگرام میں تو بھائے ان کی دکان ہوگی ہے کرنے کی تو میں ان سے چینے لینے آتا ہوں اچھا وہ اس میں مقالم آتا ہے بس یہ اتنا ساتھ تھا خات فیکٹی سے شو کیا پھر پائلٹ سکول مولتان سٹیج میں پہلا جو پلے کیا مولتان سٹیج میں پہلا جو مولتان آرٹس کونسل ہے اس میں کیا تھا کراچی کی ٹیم آئیتری وکیل فاروقی صاحب اللہ بکشہ روگی اللہ کے پیارے ہوگے بڑا اچھا نام ہے بڑا نام تھا بی ٹی وی کراچی کا اور وہ ایک گرامل آئیتر فاتما سوریہ پچیہ کا ٹی وی پہ ہوا تھا کارٹ کی گوڑیا جی جی وہ اس کو سٹیج میں انہوں نے انٹرپڑ کیا اس میں کریکٹر کیا تھا میں نے درزی کا میرے ساتھ سلطان بھٹا ملون تھے مزر حیثن صاحب تھے سیب چینڈیو صاحب تھے اور منصور مون صاحب جی اس مولتان آرٹس کونسل کے ڈرامے کے بعد اور آرٹس کونسل میں ڈراما کی آفتی جی اس کے بعد ایک ڈراما چودہ اغسط کے اولیتر تلاش محمد مصطفی صاحب یہ بھی میرے استاد بھی ہیں پروفیسر مصطفی صاحب تھا بہت اچھے رائٹر ہے ماشاءاللہ بہت اچھے رائٹر ڈریکٹر ہوئی تھے جہانیہ صاحب کے دور میں یہ کلاش پلے کیا تھا مصطفی صاحب کے پلے کے بعد اور کس ڈرامے میں آرٹس کونسل میں کام کیا تھا مصطفی صاحب کے پلے کے بعد دراما فیسٹیبل جو دوہزار دیس کا جو ہوا تھا اس میں کام کیا تھا پہلا 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 پہلے ہمارا تھا اللہ میں صبر کروں گی اللہ میں صبر کروں گی یہ تلاشیمیا کے بچوں پر دراما تھا اور اس میں بڑا غالی میسیج تھا کہ آپ کو جو ہے لوگوں کو ہم نے میسیج دیا کہ بلٹ دینا چاہیے تلاشیمیا میں مطلع بچے ان کو بلٹ کی اصد ضرورت دیتی ہے اور وہ پورا نہیں ہو سکتا تو ان کا بچوں کا اور اس کے خاندام کا جو حال ہوتا ہے یہ پریشانی ہوتی ہے اس میں اس کا بات دیتی اور یہ فراد سلیم صاحب نے ڈائریکٹ کیا تھا اور وہاں آرس پنسل ہوئے یہ بتائے گا ملدان میں کسی کس ڈائریکٹر کے ساتھ کام کر گیا آپ کو موضوع کر رہا نام لیجئے گا پلیز ملدان میں ہے تو محمد مصطبہ صاحب رائٹر ڈائریکٹر اور اس کے علاوہ نمبر ڈو وہ کم ہی کرتے ہیں نمبر ڈو پہ فراد سلیم صاحب ہیں کیونکہ صاحب مجھے سب دکھتا ہے یہ نبینہ لوگوں پہ تھا اور ایک ریئر شوری تھی اور اس میں بہت سارے پاکسان تھے جتے مہتان تھے نبینہ لوگوں نے بھی کام کیا مجھے بھی اس میں مکہ ملا اوپ لیتا ہے اور ایک پیر اور ان کے ساتھ ابھی ہم نے ریشن لگیا میرا وہی پلے جو میں نے ایک اٹی نائن میں کیا تھا تاریخ رہے ڈرک اڈکشن پہ تھا اسی پلے کو سٹیج کی بجائے اس کو ٹیلی پلے میں کنورٹ کیا پراسلی صاحب نے اس کو ہم نے بھوٹ کیا اور یہ بھی ایک انجیو ہے مہرکہ کی یورپی ہوم ٹاؤن کمیونٹی انجیو ہے انہوں نے یہ ڈرک اڈکشن پہ یہ پلے کیا یہ ابھی ریلیز ہونا ہے ابھی آن ہے اب نہیں کیا اچھا یہ بتائیے گا آپ کو مولتان سٹیج میں کس ایکٹر کے ساتھ کام کر کے مزا ہے جیسے سپورٹ کیا اور ریاکٹ کیا رہا پھر دوسرے کردار کو اچھا نبائل رہا جی ملان سٹیج پہ جو مجھے سب سے زیادہ مزا آیا وہ مظر حیثن صاحب ان کو میں لالا کہتا ہوں اور باقی ہوں بہت کمال کے پنکار ہیں اور ان کے ساتھ بہت مزا آیا اور ان سے سیکھنے کو بھی ملا وہ بھی بڑے پیاس انہوں نے بہت خورجہ چکایا آشکرہ مرہوم کے بعد یہ میری پیورٹ ہیں مزر حیثن صاحب پھر اپنا منصور بون صاحب اور سیب چانڈیو صاحب بہت 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 کارپیٹر ہیں بہت آج آئیں گے ساتھ کام کر آپ کو اچھا لگا یہ سفر جاری رہا جاری رہا کوئی ایسا پلے بتائے جی شاہب لائف کا بہترین پلے پراد دیتے میں یہ کہا کہ اللہ میں سفر کرو گی درامہ کیا اس میں چار بچے کسی بیماری سے مار جاتے ہیں چلنجی سفر جاری رہا پلے ٹی وی سے جو کی ہیں ان کے نام لے آپ ڈراموں کے نام لے پلے ٹی وی سے گریبے شہر اسگند عدیم سید صاحب کام کرو صاحب ڈریکٹر تھے اور کانٹے ایک سیدیل تھا وہ سوانس علفتار صاحب نے ڈریکٹ کیا تھا جی وہ بھی یونس جاویز صاحب کا لکھتا ہو تھا جنہوں نے اندھیرو جالا لکھتا تھا ان کا تھا ایک سیدیل اور ایک سیدیل سوپ سیدیل تھا جی پلے ٹی ٹی وی سے وہ کیا اس میں میرا ایک نیگیٹیو ٹریکٹر تھا جی اور ایک اور یا خواب عذاب یہ میرا پہلا سیدیل تھا یونس جاویز پلے ٹی ٹی وی سے نائنٹی ایٹ میں کیا تھا تو اس کے بھی مرزاتر پر اس کے ریکٹر تھے اور نائنٹر یاوالا یاد صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو میں دیئے کچھ کس پر دیا کہ مجھے اچھے لوگوں کے ساتھ کام کریں اور موقع تو میلز کے آپ نے پلے ٹی وی کے چند کیے تو ہم آپ سے درخواست کریں گے ان کی کوئی تصاویر بھی آپ بولتے جائیے گا دیتے جائیے گا غریب شہر کی ہے فار سیریل تھا نائنٹی فور میں پی ٹی وی سے ہوا تھا اور یہ یعنی کشمیر میں جادہ کشمیر میں مادی نیلہ میں جا رہا تھا یہ شہر رہا تھا محمد عظیم صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے اور اس ڈامے میں پہلی دفعہ مستقریشی صاحب نے بھی محمد عظیم صاحب نے ڈائریکٹ کیا تھا اور یونس جاویر صاحب کی تہلیتی پی ٹی وی لباور سے مسحیب ٹی وی سے ایک سیریل جالا تھا دھوک چھان اس کی تصویریں ہیں جو کہ ملید عظیم صاحب کا لکھا تھا ڈائریکٹ بیلو نے کیا تھا اس کے بعد یہ کچھ تصویریں ہیں اللہ میں صبر کروں گی جو دراما پیس چیل جو درام دیس میں ہوا تھا اس کی تصویریں ہیں جو میرا حیانگی میں تھا ہے کوئی آنسا تھی نائٹی ٹو کا اس کی تصویریں ہیں جس میں میں نے جو ہے وہ ٹرند کروائی گیا وہ کریکٹر کے حوالے سے چار دن دو شو را دیلی جو رہا ہے وہ اس سرہ گند کا پر ایک سریک کی فلم تھی اس میں تیلی فلم تیلی فلم تھی اس میں بٹے کے مالک کا ملک سربر کا کریکٹر تھا تو یہ کچھ اس کی تصویریں ہیں ٹی وی سوپ سیریل ستم اس کا میں نے ذکر کیا تو اس میں مران ایکٹیو کریکٹر تھا پی ٹی وی سے چلا تھا سوپ سیریل اس کی تصویریں ہیں پارٹ کی گوڑیا جو را سپنسر میں میرا پیل اپ لے تھا مکیر فاروقی صاحب کا تاریخ رہا ہے اس کی تصویریں ہیں واہ 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 خاصا کام کیا آپ نے سٹیج سے زیادہ ٹی وی پر کام کیا ہے سٹیج میرا خیال اس لئے نہیں کیا آپ پرفیشنل ہی کرنا نہیں چاہتے تھے چونکہ سرکاری جوب میں آپ موجود تھے ہیں اور ما شا اللہ اچھا ایسا کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو کھانے میں ساگ حریصہ اور کریلے گوش اور بیٹی ما شا اللہ ما شا اللہ کلر کون سا پسند ہے آپ کو بلو ما شا اللہ ما شا اللہ موسم کون سا پسند ہے آپ کو سر بھی گئے واو واو چلے آنے والے جو اداکار آنا چاہ رہے ہیں چونکہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں ان کی آسانی کے لئے کوئی فارمولا بتا دے کوئی میسیج دے دے انہیں ان کے لئے یہی کہوں گا کہ محنت کریں اور لگن کے ساتھ جنون کے ساتھ اور سیکھیں ایبزرویشن اور سیکھنا اس کے بغیر آپ نہیں ہو سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے اور پھر ٹیم بھر کی عادت بنائیں پرداش کی عادت بنائیں سیکھنے ہی کوشش کریں اپنے بڑوں سے احترام کریں عزت کریں بڑے آٹسٹوں سے بہت کوشش کریں کوئی ملتا ہے میں نے کوئی سے سیکھا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کوشش کریں کہ سکرپٹ سکرپٹ کو فالو کریں میں کچھ سکرپٹ آپ بھی بغیر سکرپٹ کے میں نہیں کر سکتا پھر دیر آٹسٹ نہیں ہوں آپ بھی کوشش کریں آپ اچھے لوگ بہت بڑے ہیں لکھنے والے بھی اور رائٹر بھی رائٹر بھی ان کے ساتھ سلیں انہوں کو کام کریں اچھا جی بتائیے گا ایٹیز میں جو آپ پلے کرتے تھے اس کا اور آج کا موازنہ کریں کہاں دیکھتے ہیں آپ اسٹیج کو اس کا اور آج کا میں نے اس وقت سے مردان آٹس کنسل میں بیشوار ڈرامے دیکھ لیں اور میں نے دیکھ دیکھے کہ ابزرویشن سے بہت کچھ سیکھا بھی لیکن وہ دور تھا ایٹیز نائٹیز کا دور تھا وہ کائدہ سکرپٹ ہوتا تھا مہینہ مہینہ اچھل ہوتی تھی میند ہوتی تھی دریکٹر رائٹر آرٹس سب اپنی جان مارتے تھے اور امانداری سے کام کرتے تھے اب شارٹکٹ کا زمان ہے اب کوئی سکرپٹ نہیں ہے کوئی میند نہیں ہے وہ چیز نہیں ہے شو بیز کی روشنیاں ہیں وہ چمکتی دمکتی دنیاں ہیں وہ سب کچھ ہے لیکن جو ہونا چاہیے ڈرامے میں سے ڈراما نکل گیا ہے باتی تو کچھ ہے اچھا یہ بتائیے گا ہم ہر آرٹس سے سوال کرتے ہیں اداروہ کردار آرٹس کونسل ریڈیو ٹی وی کو کہاں دیکھتے ہیں آپ کیا یہ فنکاروں کو سکوٹ کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا ہاں جو سکوٹ کی آپ بات کر رہے ہیں جی ہمارے پاس رائٹر اور ڈریکٹر اچھے ابھی نہیں آرہے جو ہیں وہ گھر میں پیٹھ گئے چاہتے ہیں کہ وہ لوگ آئیں اور کام کریں لیکن واپس میں مجھے مجھے سمیچنگ ہے نہیں یعنی کہ ادارو سے آپ مطمئنے اپنا کریکٹر ٹھیک سے ادا کریں لیکن پبلک کے پاس رائٹر ڈریکٹر اور وہ ایکٹر نہیں مؤیسر نہیں جو ہونے چاہیے جی کام ہے اور مجھے بہت خوشی ہو ہی جہاں آکر آپ کے سٹوڈیو دیکھ کر اور آپ کے جو آزائی میں آئیس کو آکر مزید لے جانے کے اور جو ایک امیلیوک اکیڈمی کے حوالے سے اور خاص طور پر سینئر پرانے آٹسٹوں کے حوالے سے آپ دلیلی جو کام کر رہے ہیں جو بہت بڑی خدمت ہے اور اس کے لیے میں آپ کے سلوک کریں جی ناظرین ہم نے آریح مور صاحب کے ہر زندگی پہلو پہ ڈسکس کیا امید آپ کو پسند آئے گا جاتے جاتے نعرہ لگائی اجازت دیا امین باکر کو پاکستان زندہ بہت